موسیقی کابز مافیا اور اس کے ہینڈلرز ملکی مفواد سے کتے نظر صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں عدلہ کی آزادی پر حملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ملک میں تمام اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے ایک سپریم کورٹ بچا ہے جو قوم کی آخری امید اور سہارہ ہے قوم کی اس آخری امید کو آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ایک مرتبہ پھر منپسند شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پورے ادارے اور ملک کے نظام کو دعو پر لگایا جارہا ہے انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں اور انتخابی فراڈ کی شفاق تحقیقات سے بچنے کرنے کے لیے نئی آئینی ترامیم کی ذریعے قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کی کوشش کی جاری ہے بیس سے کم سیٹے جیتنے والے نون لیگ ادلیہ پر بلکل اسی طرح کا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے جس طرح مجتملیگ نون کی حکومت نے انیس سو ستانوے میں ڈنڈو سے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا تھا پر صرف یہ ہے کہ اب کی بار حملہ ادلیہ کے اختیارات سرب کر کے کیا جا رہا ہے لیکن میں آج ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم ادلیہ کے پیچھے کھڑی ہے عوامی منڈیر سے آری فام سنتاریس کی حکومت نے اگر آئینی ترمیم کے ذریعے ادلیہ کو اپنے تابع کرنی کی کوشش کی تو پوری قوم جانتی ہے کہ ادلیہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے آئینی عدالت کا جو شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے اس پر میں یہ واضح کر دوں کہ پاکستان تیری کے انصاف ہر صورت ملکی ادلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم ملک بھر میں بھرپور احتجاج کی کال دیں گے مجھ پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی ٹویٹ کی ایف آئی آر کارڈ دی گئی ہے تو ساتھ میں ان کو چاہیے کہ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی قوم کو پڑھ کر سنا دیں اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر عمر کر لیا جاتا تو پاکستان میں کبھی مارشلہ نہ لگتا اس وقت بھی ملک میں غیر اعلانیہ مارشلہ نافذ ہے نور لیک اور پیپلز پارٹی پالیمانی سیاست نہیں بلکہ کٹ پتلوں کی طرح چند اشخاص کے اشاروں پر ناش رہی ہیں ووڑ کو عزت دو کا کہہ کر بوڑ کو عزت دی جاری ہے یہ مکمل طور پر قوم کو غلام بنانے جارے ہیں سپیکر کی مرضی کے بغیر پارلیمنٹ سے لوگوں کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے آج جو ہمارے ساتھ ہو رہے کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پارلیمنٹ سے آج تک کسی کو نہیں اٹھایا گیا شعباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں سزا ہونے والی تھی باجوہ نے اس کو بچا لیا شعباز شریف پر منی لانڈرنگ کا ثابت شدہ کیس تھا منی لانڈرنگ کے کیس کے علاوہ شعباز شریف نواز شریف اور عساق ڈار پر تمام کیسز پرانے تھے ہمارے دور میں رانہ سانولہ پر اے این ایف نے کیس بنایا تھا ہمیں کیا پتا تھا کہ رانہ سانولہ سے منشیات پکڑ گئی ہیں اے این ایف کا سربراہ میجر جنرل تھا میں نے اے این ایف کے سربراہ کو بلائے اور اس سے پوچھا تھا اس نے آ کر کابینوں کو بریفنگ دی تھی اور رانہ سانولہ کے کیس سے متعلق ثبوت پیش کیے تھے انہیں نے ہی ہمیں بتایا تھے کہ رانہ سانولہ سے منشیات پکڑی گئی ہیں ہم سے پہلے کسی میں جرت نہیں تھے کہ ان کو بلا کر کابینہ کے سامنے اپنے ہی مخالفین کے بارے میں یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ نے ان پر منشیات کا یہ کیس کیوں بنایا صحافی متیولہ جان کو جب اٹھایا گیا تھا تو اس کو میں نے چھڑوایا جلسہ کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے اجازت ملے یا نہ ملے اکیس ستمبر کو ہم ہر صورت لاہور میں جلسہ کریں گے اسلاعباد میں رکافٹے کھڑی کی گئی مگر اس کے باوجود لوگ نکلیں پنجاب کیا پولیس ٹیڑ بن گیا ہے جو ہمیں جلسہ نہیں کرنی دیا جائے گا ہم پارٹی کو سٹریٹ مومنٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں میں اپنی قوم اور پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار موجودہ رجیم ہوگا جب آزادی کی جنگ ہوتی ہے تو قربانیاں دینا پڑتی ہیں میں جیل میں سوہ سال چینہ حق کہہ دوں کیا یہ کوئی قربانی نہیں میں لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہوں میں جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہوں لیکن کسی کی غلامی قبول نہیں کروں گا قوم سے بھی کہتا ہوں کہ ان کی غلامی ہرگس قبول نہیں کرنی